السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گے اور آپ کے دن اچھے سے گزر رہے ہوں گے ہماری آج کی ریجبی ہے وہ تندوری چکن ڈرم سٹیکس یا تندوری چکن لیکس اور یہ بہت ہی مشہور اور پورے پاکستان میں پورے ایشیا میں پوری دنیا میں بہت پسند کی جاتی ہے تو یہ گھر میں بہت ہی اچھی اور چند مسالوں سے تیار ہوتی ہے تو اس کیلئے ہم چیزیں نوٹ ڈاؤن کر لیتی ہیں کہ میں کیا سہیے اس کیلئے ہم نے دو چمچ تندوری مسالہ لیا ایک چمچ سکہ دینیا نمک اسپرزاہ کا دو چمچ انترکلیسون کا پیسٹ تھوڑا سا گرم مسالہ لال مرس کے پاورو دو چمچ تھوڑی سی ہلدی تیل میں دو چمچ سہیے اور تھوڑا سا فود کلر ایک ہم نے دہی لیا تقریبا دو سو گرام اور سکن لیکس مرباس دو کیلور سب سے پہلے ہم دہی میں سارے سپائسز اچھ سے مکس کر لیں گے اس پہ ہم نے تندوری مسالہ شامل کیا چکن تندوری مسالہ پیکٹ والا یہاں پہ ہم نے ہلدی شامل کیا ون ٹی سپون یہاں پہ ہم نے لال مرس کے پاورو شامل کیا دو ٹی بل سپون یہاں پہ سوکہ دھنیا اور گرام مسالہ شامل کیا اور نمک ہم نے تقریبا ون اڈ ہاف ٹی بل سپون لیا تھا اور ادھرک لیزن کا پیسٹ ٹو ٹی بل سپون تو یہ ساری چیزوں کو مچھ سے مکس کر لیں گے ساتھ میں تیل بھی ہم شامل کر لیتے ہیں یہاں پہ تیل شامل کرنے سے آپ کا چکن کافی اچھا سوفٹ اور جوسی بنتا ہے یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس میں فوڈ کلر شامل کریں گے ریڈ فوڈ کلر آپ اپنے پسند کے مطابق اس میں شامل کریں جس طرح کا کلر آپ کو جتنا چاہیے آپ اتنا اس میں شامل کر سکتے ہیں تو یہ اچھا سبکس کر کے اس کے بعد یہ سارا جو ہمرا مسالہ اس کو ہم ٹھیکن لیکس کے اوپر کوٹ کر دیں گے تو اس طرح سے ایک ایک آپ ٹھیکن لیکس لے کے اس کے اوپر آپ ہاتھوں سے اس کی کوٹنگ کریں کیونکہ آپ اگر ایک ساتھ سارے جسٹر کو اس میں ڈال دیں گے تو وہ سارا اچھے سے ہر چیز کے اوپر اس کی کوٹنگ نہیں ہوگی تو آپ اگر اس طرح سے ایک کی ایک اکپیس کر کے کوٹنگ کرتے ہیں تو پوری پروپر کوٹنگ ہو جائے گی آپ کی تو اس طرح سے کوٹنگ کر کے ہم نے اس کو ڈبے میں ڈال کے تو تقریباً تین سے چار گھنٹے میں اس کو رکھ دیں گے ہمارا جو ہمارا چکن اس کے معنیشن ٹائم پورا ہو جائے تو اب ہم ہم ہمارا جو ٹری ہے اس کو تھوڑا سا پہل سے برش کر لے کے بعد ہمارا جو چکن اس کے پور چپکنے جائے اس طرح سے اینڈ پیاب چکن کو اوپر اس کی آئل بریش کردے تو اس سے کافی اچھا شائن آتی ہے اور بائل لگانے سے کلر بھی کافی اچھا آتا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو اوپر میں بیک کریں گے 45 منٹ ہم ایک سائٹ سے بیک کریں گے اور ابھی ہم اس کی سائٹ چینج کر کے 45 منٹ دوسری سائٹ سے بیک کریں گے اور اوپر کا ٹیمپریچر ہم نے 250 ڈگریز رکھا ہے اس پہ آپ 45 منٹ کے لیے ایک ایک سائٹ کو بیک کر لیں اچھا جائے جب آپ کو لگیا کہ چکن کا پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے چکن گل چکا ہے اس کا وہ جو ریڈ کلر ہے وہ نظر نہیں آرہا گوشت کا چکن کا تو اس کا مطلب آپ کا جو چکن او اچھے سے بیک ہو چکا ہے تو اس طرح سے ماشاءاللہ ہمارا بہترین مزیدار چکن تندوری لگز تیار ہو چکیا ہے تو اگر آپ کو ہماری ریزپی اچھی لگے تو کمنٹ بوکس میں اپنا فیڈبیک دیں اور ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنی خاص دعا میں ہمیں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور کس طرح کی ریزپی آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا ہمیں کمنٹ بوکس میں بتا دیا کریں تب تک کے لیے السلام علیکم